تارک مہتا کا اُلٹا چشمہ کے درشکوں کے خاطر پھر سے واپس آنے والی ہیں دیابین انتظار ہوا ختم اور میکرز کی محنت بھی لائی رنگ اس تاریخ سے دیابین کریں گی واپسی دیابین کے نہ ہونے سے لگ رہا تھا میکرز کو چونہ اور درشک بھی ہو رہے تھے کم لیکن اب سب ہو جائے گا پہلے جیسا شان تھا شو کے میکرز نے کیا دیابین کی انٹری کو لے کر تاریخ کا اعلان تو پھر دیکھیں درشکوں نے کیا کہا جیٹھا لال کو آواز دینے والی دیابین کی آواز کو جو لوگ مس کر رہے تھے اب انہیں انتظار اور نہیں کرنا پڑے گا ٹی وی شو تارک مہتا کا اُلٹا چشمہ میں پھر سے دیابین کی انٹری ہونے والی ہے اور شو میکرز نے اس کو گرینڈ بنانے کے لیے تیاری بھی پوری کر لی ہے دیشا بقانی یعنی دیابین کے جانے کے بعد شو فی کا پڑتا جا رہا تھا لیکن اب شو میں دیابین کی انٹری سے تڑکا لگنے والا ہے اور جیسے ہی شو کی اس بیگ نیوز کا اناؤنسمنٹ ہوا تو پھر درشکوں کی پرتکلیاؤں کا ایسا دور چلا کہ شو میکرز بھی ہیران رہ گئے بتائیں گے کہ دیابین کس تاریخ کو شو میں واپسی کر رہی ہیں اور کیسے شو میکرز نے اسے گرینڈ بنانے کا پلان بنایا ہے لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ دیابین کے نہ ہونے سے شو کو کتنا نقصان اب تک جھیلا پڑا ہے اور شو سے کون کون سا کردار اب تک جا چکے ہیں درسل ٹی وی کا سب سے پسندیدہ شو تارک مہتا کا اُلٹا چشمہ درشکوں کا چودھر سالوں سے منورنجن کر رہا ہے شو کے ہر کردار کو درشک پسند کرتے ہیں لیکن پچھلے کچھ سمیں سے شو میں ہو رہی اُتھل پتھن نے درشکوں کو نراث کر دیا تھا ایسے میں شو کے کئی ستاروں نے الویدہ کہہ دیا کئی نئے کڑاکاروں کی انٹری ہوئی جہاں ایسے شو کی جان کہی جانے والی دیا بین اورف دشا بکانی اس شو کو الویدہ کہہ چکی تھی تو ان خبروں سے شو کے لاہو کروڑوں فینس کا دل ٹوٹ چکا تھا فینس کو دیا بین کا بے سبری سے انتظار ہے وہیں اب خبر آ رہی ہے کہ شو میں دیا بین کی واپسی ہونے جا رہی ہے ایک حالیہ ریپورٹ کی مانے تو کہا جا رہا ہے کہ تارک مہتا کا اُلٹا چشمہ کے میکرس نے دیا بین یعنی دشا بکانی سے پھر سے سمپرک کیا ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ویسے تو ان کی واپسی ہائی پرائیارٹی پر ہے لیکن اگر وہ واپسی کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں تو ان کو بھی ریپلیس کیا جا سکتا ہے درشک اب شو میں اکٹوبر کے انتیا پھر نویمبر کی شروعات تک دیا بین کو شو میں دیکھ پائیں گے پھر چاہے وہ دشا بکانی ہوں یا پھر کوئی اور میکرس کا کہنا ہے کہ دشا بکانی سے ان کی بات چیز چل رہی ہے بطا دن شو کے فینس کے ساتھ ساتھ میکرس کو بھی دشا کی شو پر واپسی کا لمبے سمیں سے انتظار ہے کیونکہ وہ انہیں ہی شو میں لانا چاہتے ہیں درشک بھی دشا کو دوبارہ شو میں دیکھنا چاہتے ہیں بطا دے کی شو میں دیابین کا کردار نبھانے والی ایکٹریس دشا بکانی سال 2015 میں شو سے دور ہو گئی تھی اس پر شو کی پریڈیوسر اسیت موڈی نے ای ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں دشا کو بدلنے میں اتنا سمیں اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ شادی کے بعد دشا نے کچھ سمیں کے لیے کام کیا پھر بریک لیا کیونکہ وہ پریگنٹ تھیں پھر بچے کی جنم کے بعد اس کی پرورش کے لیے انہوں نے بریک جاری رکھا انہوں نے کبھی شو کو چھوڑا نہیں ایسے میں ہمیں امید تھی کہ وہ لوٹ آئیں گی لیکن پھر کورونا آ گیا اور دشا نے کہا کہ وہ شوٹنگ پر لوٹنے سے ڈڑ رہی ہیں لیکن اب دیرے دیرے ساری پریشانیاں دور ہوتی جا رہی ہیں تو امید ہے کہ جلد ہی دشا شو میں واپسی کریں گی اور ان کی واپسی سے شو پھر سے اسی رفتار کے ساتھ آگے بڑھے گا اور سفل تاکہ اچھائیاں چھوے گا دیکھنا یہ ہے کہ دیابین کب تک واپسی کرتی ہیں اور دیابین کا روز سچ میں دشا بکانی ہی نبھائیں گی یا پھر اس کے لیے بھی کسی اور کو لائے جائے گا دیرو ریپورٹ میڈیا ہل چل